بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حموپیتھک ڈاکٹر وصیم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ناک کی بڑی ہوئی اڈی اور جو ناک کے اندرونی غدود ہوتے ہیں ان سے متعلق ڈین ایس ڈیوی ایٹڈ نیزل سیپٹم سائنس پرابلم بھی اس کو کہتے ہیں عام طور پہ میں اس کی وجوہات علامات پریز اور آخر پہ میں اس کا ہموپیتھے کا علاج بھی تجویز کروں گا انشاءاللہ جو میں آپ کو میڈیشن بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو کسی بھی کمپلیکیشن سے بچائے گی آپ کو انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ غور سے پوری یہ سن لی جئے گا تو میں دوئی کا بھی انشاءاللہ آپ کو آخر پہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو اس کی وجوہات جانے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کی آج تک کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی کہ یہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ مگر کلینیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کسی پیشنٹ کو تو اس کی جو سمٹرمز علامات سامنے آتی ہیں اس کے حوالے سے تو ضرور بات کی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر یہ بھی گیس کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرابلم کیوں بنا موسلی یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو پرانا ذکام ہوتا ہے انہیں اکثر ناک باندر رہنے کی شکایت ان کی ہوتی ہے بچپن سے ہی ناک باندر رہتا تھا ان کا ذکام پرانا ہو گیا کسی بھی چیز سے الرجی کا ہو جانا خاص اور پھر ڈسٹ الرجی اس کی وجہ سے سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ناک کے اندر تو وہ بڑھتے بڑھتے وہ پھر ناک کی اڈی بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے ناک کی اڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دودھ پھول جاتے ہیں اس کے اور یہ پھر ایک بہت ہی تکلیف دے کام ہو جاتا ہے تکلیف دے چیز ہوتی ہے کسی بھی مریض کے لیے ذرا سی کوئی موسم میں تبدیلی جب آ جاتی ہے تو ان کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے چھینکیں نہیں جان چھوڑتی ان لوگوں کی یہ تو اس کی کلینی کے لیے جو سمٹرم سامنے آتے ہیں نا وہ میں نے بتایا اب خاص طور پر پھر دیکھیں علاج جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پریز سوار صورت میں ہونا ہی چاہیے نا تو جو بھی لوگ اس طرح کے کسی مرض میں محتلاء ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھنڈی ہوا سے بچا کے رکھیں گرم کمرے سے باہر نکلنا ہے تو ناک موں اچھی طرح ڈھاپ کے نکلیں جو لوگ بائیک یوز کرنے والے ہیں وہ ماسک کا اسمال کریں اور پھر ایلمنٹ بھی پہنیں ڈسٹ وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے بچیں بزاری آئیٹم جتنے بھی ہوتے ہیں فاس فوڈ ہے بزاری آئیٹم بیکری آئیٹم اویلی چیزیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیم گرم پانی کا استعمال ضرور کیا کریں نیم گرم پانی میں نمک ملا کے تو اس کے غرارے بھی کرنے ہیں ناک میں بھی سک کرنا ہے یہ بھی لازمی عمل ہے تو انشاءاللہ تعالی جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ ہمپیتی میں تو مریض آتا ہی اس وقت ہے جب ادھر ادھر سے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پراول میں ہے کہ جب بھی آپ اینٹی کے پاس جائیں گے اینٹی سپیشیز دیکھے گا جب چیک کرے گا تو اس کے بعد پھر وہ اپریشن ریکمنٹ کرتے ہیں تو جب وہ اپریشن ریکمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر مریض ڈونٹ ادھر ادھر دیکھتا ہے آلٹرنیٹو میڈیسن کی طرف جاتا ہے وہ تو وہ پھر ہمپتی کے پر آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمپتی میں جب آ جائے گا تو ہمپتی مایوس نہیں کرتی کسی کو آپ کو انشاءاللہ کسی بھی کمپلیکیشن سے بھی بچائے گی اپریشن سے بچائے گی تو انشاءاللہ آپ کو ٹھیک بھی کرے گی تو اب میں آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں میں اپنے ایکسپیرینل بیس پہ میں آپ کو جو میڈیسن بتاؤں گا آپ بلا خوف و خطر آپ ان کو یوز کریں انشاءاللہ کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا اور آپ اسمال کر کے دیکھیں اللہ کے فضل کرم سے آپ کو ریلیف ملے گا کسی قسم کی پچیدگی سے بھی بچ جائیں گے کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے اپریشن سے بچ جائیں گے تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے آپ کے لیے کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے آپ تو آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ میڈیسن نوٹ کھار لیں ہون پہ تھی کی عام سی دوئییں سب سے پہلے ہے اگریفیس نٹ اگریفیس نٹ یہ تین طاقت میں لینی ہے دوسری دوئی ہے لیمنا مائنر لیمنا مائنر یہ بھی تین طاقت میں اور تیسری دوئی ہے ٹیوکریم ٹیوکریم تیس طاقت میں یہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اگریفیس نٹ تین طاقت میں لیمنا مائنر تین طاقت میں اور ٹیوکریم تیس طاقت میں یہ تینوں آپ نے کسی بھی بیوپیتک سٹور سے لے لینی ہے پانچ پائن ڈروپ اس کے آپ نے دو چار گونٹ پانی لینے ہے اس میں ڈالنے ہیں صبح اتھ پہر شام کے حساب سے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد میں اور ایک ڈبلیو ایس فارماسیٹیکل کمپنی ہے پاکشانی ہے اس کے نیزل ڈروپ ہوتے ہیں ٹیوکریم کے نام سے نیزل ڈروپ ہیں آپ ہو لیں اور صبح و شام ناک میں ایک ایک ڈروپ آپ ڈالیں تو جو ناک بند ہوتی ہے فوری طور پر انشاءاللہ اس میں بھی ریلیف ملے گا سانس میں جو دکت ہو رہی تھی ابسکشن تھی کسی قسم کی وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور وہ ساتھ انشاءاللہ آپ کی جو دودھیں بڑی ہوئی ہیں ناکی اڈی بڑی ہوئی ہے اس کو بھی کیور کرے گی باقی جو آپ نے دوئی پینی اس کے ساتھ مل کے تو آپ مایوس نہیں ہوں اللہ خیر کرے آپ یہ دوئی اسمال کریں کوئی چھے آٹھ ہفتے لگتار اسمال کریں بلان آگا تو الحمدللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آخر پر میں آپ سے ایک سکویس کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو کچھ میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں اس کے بارے میں جو کوئی کومنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کسی قسم کا مشورہ درکار ہو تو آپ مجھے فون پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا اپنے اور اپنے گھرولوں کا بہت خیار رکھئے گا مجھے بھی دو میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ